اگر وایو میں کسی چیز کی سب سے کمی ہے تو وہ ہے آکسیجن بچوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم وایو میں آکسیجن کے بینہ سانس نہیں لے سکتے ہیں یوں تو کہنے کو وایو میں آکسیجن بھی ہے نیٹروجن بھی ہے کچھ اکریے گیسے بھی ہیں اس کے علاوہ جتنا بھی کاربن ہے یہ وایو میں جا کر کاربن ناکسیجن بھی بدل جاتا ہے جو وایو کو پردیوشت کرتا ہے لیکن اس میں جو سب سے مکھے انگ ہے وایو کا وہ ہے آکسیجن اور شد آکسیجن کی آج کے وایو میں سب سے ادھیک آوش ہوتا ہے تو بچوں اس کارکم کے مادہم سے ہم آج تم کو آکسیجن یہ کہاں کہاں اپسٹت ہوتی ہے یہ پرابتی ستھان اس کے کیا ہے کیسے اسے بنائے اور اس کے بہتک اور گنوں کا اور آسانی گنوں کا کیسے ادھین کریں اس کے بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں اس کی اپسٹت وایو منڈل میں سوتنطر روستہ میں وایو کے آیتن کا ایک بٹا پانچ بھاگ ہے یعنی وایو میں جتنی بھی گیسے ہیں اس کا اگر آیتن شروع ہم بھاگ لے ہیں تو وایو منڈل میں یہ سوتنطر روستہ میں وایو کے آیتن کا کتنا بھاگ ہے ایک بٹا پانچ بھاگ ہے یہ وایو میں اس کی اپسٹت ہے اور اتی آوشک ہے وایو میں اس کی اپسٹتی ورنہ ہم وایو میں سانس نہیں لے پائیں گے اس کی پرابتی ہم اس کو کیسے پرابت کریں اس کے لیے یہ سنیوک تر روستہ میں پائی جاتی ہے آکسائیڈوں کے روپ میں کاربونیٹوں کے روپ میں سلفیٹوں آدھی لون کے روپ میں پائی جاتی ہے یعنی سوتنطر روستہ میں وایو میں تو یہ بدمان ہے ہی لیکن سنیوک تر روستہ میں اس کے آکسائیڈ ملتے ہیں اس کے کاربونیٹ ملتے ہیں اس کے سلفیٹ ملتے ہیں ان لونوں کے روپ میں یہ پرابت کی جا سکتی ہے اب پرابتی کے بعد ہم اس کی راسائن کے بھاشا میں ہم یہ دیکھیں کہ اس کا پرتیک کیا ہے اس کا آنسوطر کیا ہے پرمانو بھار کیا ہے تو پرتیک ہے اس کا O اگر ہمیں کہیں پر پرتیک کیا ہوتا ہے چھوٹی بھاشا میں راسائن کے کسی شبد کو لکھنا تو اگر ہم کہیں O لکھ دیں گے تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آکسیئن کا پرمانو ہے اسی طریقے سے ہمیں اگر اس کو گیس کے روپ میں لکھنا ہوتا ہے تو ہم اس کو آنسوطر کے روپ میں لکھتے ہیں اور اس کا انو سوتر ہے او ٹو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آکسین کے دو پرمانوں مل کے اس کا ایک انو بناتے ہیں جس کو ہم او ٹو کہتے ہیں اس کا پرمانوں بھار سولہ ہے سیوجکتہ اس کی دو ہے انو بھار اس کا بتیس ہے کیونکہ آکسین کا پرمانوں بھار سولہ ہوتا ہے لکھا ہے پرمانوں بھار سولہ اور اس کے انو میں دو آکسین پرمانوں ہیں اور انو بھار کہتے ہیں انو کے بھار کو تو چونکہ دو آکسین پرمانوں ہیں اس لئے سولہ دونی کتنا ہو گیا بتیس ہو گیا اس کا پربان کرمانک آٹھ ہے یعنی اس کی جو آورت سالنی میں استحت ہے وہ آٹھ میں استحان پر ہے کیونکہ اس کا پربان کرمانک آٹھ ہے اگر ہم اس کو بنائیں پریوکشالہ میں تو کن کن چیزوں کی ہم کو آفشکتہ پڑے گی اس کے لئے آفشک ہے کٹھور کانج کی پرکنلی ایک نکاسنلی جل میں بھری دونی کا سچھدر آسن یعنی جس پر ہم گرم کر رہے ہیں کٹھور کانج کی نلی کو وہ اس کے نیچے ایک تارکی جالی ہونا چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں سچھدر آسن گیس جار جس میں ہم گیس کو ایک اتر کریں گے پوٹیشیم کلوریٹ جو راسائن ہے جس کے دورہ ہم آکسین کو اتپن کریں گے اور میگنیز ڈائیکسائیڈ ایک اور یوگک ہے جو یہاں پر اتپریرک کا کام کرتا ہے ہم بچوں تم کو یہاں بتا دیں کہ اتپریرک راسائنک کریا میں بھاگ نہیں لیتا لیکن وہ کسی راسائنک ابی کریا کی گتی کو پریورت کر سکتا ہے اس یہاں آکسین بنانے میں یہ میگنیز ڈائیکسائیڈ اس ابی کریا کی گتی کو بڑھا دیتا ہے جس سے ہمیں جلدی اور تیجی سے آکسین گیس پرابت ہوتی ہے آوشک سامگری کے بعد جس اپکران کو ہم سسجد کرتے ہیں وہ اس پرکار کا ہوتا ہے کٹھور کانچ کے نلی کو ایک سٹین پر ٹیڑھا لگاتے ہیں ٹیڑھا اس لیے لگاتے ہیں کہ جب ہم اس کو گرم کریں گے تو کوئی بھی ابھی اب اس کا اچھل کر کے باہر نہ نکل پائے پھر اس میں ایک چھید والی کارک لگا کر اس کو نکاس نلی سے جوڑ دیتے ہیں نکاس نلی کا یہ ایک سرہ پرک نلی کے اندر رہتا ہے اور دوسرا سرہ کانچ کی درونکہ میں رہتا ہے جس کے اوپر جل سے بھرا ہوا گیس جار رکھا ہوا ہے ابھی کریا کیا ہوتی ہے جب ہم اس کو اور پرک نلی کو گرم کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم پرک نلی کے اندر جو راسائینک ابھی کرمک ہے جس سے ہم آکسین گیس بنائیں گے جو پوٹیشیم کلوریٹ اور میگنیز ڈیکسائیڈ ہے اس کو پرک نلی کے اندر ڈال دیتے ہیں پھر ایک گیس برنر کی صاحبتہ سے اس کو گرم کرتے ہیں سچیدر آسن پر رکھ کر پرک نلی کو جب گرم کرتے ہیں تو یہ ابھی کریا ہوتی ہے 2KCLO3 پلس MNO2 MNO2 کو بڑے بریکٹ کے اندر اس لیے لکھ دیا ہے کوشتک میں بڑے کوشتک میں اس لیے لکھ دیا ہے کہ یہ جیسا ابھی کریا میں رہے گا ویسا ہی بعد میں بچا رہے گا کیونکہ یہ اتپرے رکھ ہے یہ راسائینک ابھی کریا میں بھاگ نہیں لیتا اس کا کوئی یوگک نہیں بنے گا تو 2KCLO3 پلس MNO2 جب گرم کرتے ہیں تو کس طاقت تک گرم کرتے ہیں 250 دگری سنٹیگریٹ پر نیچے اس پہ لکھا ہوا ہے مینگنیز ڈیکسائیڈ اتپرے رکھ یہاں بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو مینگنیز ڈیکسائیڈ استعمال کیا جا رہا ہے یہ اتپرے رکھ روپ میں ہے یہ راسائینک ابھی کریا میں بھاگ نہیں لیتا کیونکہ راسائینک ابھی کریا کی گتی کو بڑھا دیتا ہے واسطوں میں KCLO3 کا بھٹن ہوتا ہے جو KCLO3O2 میں ٹوٹ جاتا ہے آکسین کے بغل میں اوپر تیر اس لیے بنا ہے کہ یہ گیس ہے یہ اوپر کی اور اڑتی ہے پرکھنلی سے بہار آتی ہے اور جل کے ادھو مکھی وستہپن سے جیسے جیسے یہ گیس اوپر بھرتی جاتی ہے پانی نیچے آتا جاتا ہے جب سارا پانی گیس جار کر نیچے اتر جاتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ گیس جار میں آکسین بھر گئی یہ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ گیس ادرش ہوتی ہے ہم ایسے جان نہیں پائیں گے کہ کب یہ گیس جار پورا پورا آکسین سے بھر گیا ہے اب جب ہم نے اس کی بنانے کی ویدھی جان لی کہ ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں تو ہمارے لئے آوشک ہو جاتا ہے کہ ہم یہ بھی جانیں کہ اس کے بہوتک اور آسانک گنگ کیا ہیں بہوتک گنگوں میں یہ گیس پاردرشک رنگ ہین گند ہین اور سوادھین ہوتی ہے یعنی گیس بھری بھی رہے گی تب بھی ہم گیس جار کے آر پار دے سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پاردرشک رنگ ہین ہے کیونکہ اس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا گند ہین ہے اس میں کوئی گند بھی نہیں ہوتی اور اگر ہم اس کو چکھیں تو اس میں کوئی سوادھ بھی نہیں ہوتا اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں سوادھین ہوتی یہ وایو کے پیچھا کچھ بھاری ہے ایک دشملہ ایک گناہی وایو سے بھاری ہوتی ہے یہ جل میں کم بھلے ہے آنشک روپ سے بھلے ہے ویسے پانی میں گلتی نہیں ہے آکسین کو تھنڈا کرنے پر یہ نیلے رنگ کے درب میں بزل جاتی ہے یعنی آکسین کو ہم تھنڈا کرتے جائیں زیرو سے مائنس کے نیچے ٹیمپریچر پر تھنڈا کرتے جائیں تو ایک سمیں ایسا آئے گا کہ یہ درب بننے لگے گا جس کا رنگ ہلکا سا نیلا ہوتا ہے اس گیس کا کتھنانک ایک سو مائنس ایک سو تیراسی ڈگری سنٹیگریٹ اس کا عرض یہ ہوا کہ اگر ہم اس کو مائنس ایک سو تیراسی ڈگری سنٹیگریٹ سے نیچے تھنڈا کریں گے تو یہ درب میں بدل جائے گی مائنس ایک سو تیراسی پر پھر یہ گیس کے روپ میں آ جائے گی اس کا گلنانک ہے مائنس دو سو آٹھ ڈگری سنٹیگریٹ یعنی اگر مائنس دو سو آٹھ نیچے ہم تھنڈا کر دیں گے تو یہ ٹھوس کے روپ میں بدل جائے گی اس کے راسائینک گڑوں میں آکسین بہت ہی ابھی کریاشیل گیس ہے ہم کسی بھی پدات کو اس میں جلا سکتے ہیں یہ دھاتوں سے بھی ابھی کریہ کرتی ہے اور آدھاتوں سے بھی ابھی کریہ کرتی ہے اگر ہم دھاتوں سے کریہ اس کی دیکھیں تو اگر مینگنیشیم کا تار اس کے اندر جلائیں تو یہ مینگنیشیم آکسین سے کریہ کر کے اپنا آکسائل بنا دیتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ایم جی او اس ابھی کریہ کو سنتولت کرنے کے لیے 2 ایم جی پلس او ٹو دیٹ گیوز 2 ایم جی او اسی پرکار یہ آئرن سے بھی کریہ کرتی ہے یعنی لوہے سے بھی کریہ کرتی ہے اور لوہا آکسین کی اپس تھیت میں جو آکسائل بناتا ہے اس کو ہم کہیں گے ایفی 3 او فور اس کا نام ہے فیرسو فیرک آکسائل یعنی مینگنیشیم کے ساتھ مینگنیشیم کا آکسائل اور آئرن کے ساتھ آئرن کا آکسائل جس کو ہم کہتے ہیں فیرسو فیرک آکسائل اس میں دونوں آکسائل شامل ہیں فیرس آکسائل اور فیرک آکسائل کا یہ مشرن ہے کہنے کا تات پر یہ ہے یہ دھاتوں سے ابھی کریہ کر ان کے آکسائل بناتی ہے کہ اول یہ دھاتوں سے کریہ کرے یہ اتنا ہی نہیں ہے یہ آدھاتوں سے بھی کریہ کرتی ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا بہت ابھی کریہ شیل ہے آدھاتوں جیسے کاربن آکسین سے کریا کر کے کاربن ڈاکسائیڈ بناتے ہیں جو پرمک کارن ہے واتاورن کے پردورشیت ہونے کا کیونکہ جتنی بھی ہم گنگی نیچے جتنا بھی کاربنک اویو ہم نیچے سڑنے دیتے ہیں وہ سب کاربن وائو منڈل میں آ جاتا ہے اور وہ وائو منڈل کے آکسین لے کے کاربن ڈاکسائیڈ بنا لیتا ہے اور دھیرے دھیرے ہوتا یہ ہے کہ وائو میں آکسین کی کمی ہو جاتی ہے اور وہاں کاربن ڈاکسائیڈ کی ماترہ بڑھ جاتی ہے تب ہی ہم کہنے لگتے ہیں کہ باتاورن پردورشیت ہو گیا اس کے علاوہ اگر اس کو فاسفورس میں جلائے تو یہ فاسفورس آکسائیڈ بناتی ہے اسے ہم کہتے ہیں فاسفورس پینٹا آکسائیڈ 4P پلس 5O2 that is P4O10 اس کو ہم سادھارا اور سوط میں P2O5 بھی کہہ سکتے ہیں جس لئے کہتے ہیں فاسفورس پینٹا آکسائیڈ یہ امونیا گیس سے بھی کریا کرتی ہے سویم گیس ہوتے ہوئے بھی یہ امونیا سے کریا کرتی ہے اور یہ امونیا کو اس کے عویبوں میں توڑ دیتی ہے امونیا ملی ہے نائٹروجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنی ہوئی ہے جب اس کا نائٹروجن الگ ہو جائے گا تو بچے گا ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن آکسائیڈ سے کریا کر کے جل بناتا ہے جب امونیا ٹوٹتی ہے نائٹروجن اور ہائیڈروجن میں تو نائٹروجن تو الگ ہو جاتی ہے کریا کر کے نائٹروجن اور جل دے دیئے آکسین بہت ہی اپیوگی گیس ہے کچھ ہم اپیوگ آپ کو بتا رہے ہیں جیسے کرتیم سوشن میں جب کہیں کسی مریض کو آکسین کی کمی ہو جاتی ہے یعنی پوری پوری آکسین گیس اس کو وائل مجل سے نہیں مل پاتی ہے سانس لینے میں کٹنائی ہوتی ہے تو ایسی سمیں میں ہم اس کو باہر سے آکسین سلنڈر سے آکسین گیس دیتے ہیں یعنی ہم اس کو کرتیم روپ سے اس کے سانس لینے میں سویدھا پتان کرتے ہیں اس لیے یہ بہت اپیوگی ہے اسپاد بنانے میں بھی اس کا اپیوگ ہوتا ہے اور دوگے کی طرح پر سلفیوری کا عمل بنانے میں کلورین بنانے میں اوزون بنانے میں نائٹرک عمل بنانے میں بھی آکسین کا اپیوگ کیا جاتا ہے دھاتووں کو جوڑنے اور کاٹنے کے لیے دھاتو جو جوڑی جاتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ویلڈنگ اس میں آپ نے دیکھا ہوا جو لوگ ویلڈنگ کرتے ہوں گے ایک گیس کو جلا کر جس ٹوٹے گرڈر کا یا لوہے کے ٹکڑے کا ان کو ویلڈنگ کرنا ہوتا ہے وہاں پر وہ گیس سے اس کو گلا دیتے ہیں گلانے کے لیے مکھ روپ سے ایسٹلین ہوتی ہے لیکن ایسٹلین جو ہے جب جلتی ہے تو تاپ کا متپن کرتی ہے اس کا تاپ بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ آکسین ملا دیتے ہیں اور اس جوالہ کو ہم کہتے ہیں آکسی ایسٹلین جوالہ جس کا تاپ بہت اونچا ہوتا ہے اور بہت آسانی سے لوہا اس کے اندر گل جاتا ہے جب ٹوٹے ٹکڑے درب کے روپ میں آ جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے مل کر جب تھنڈے ہوتے ہیں تو جڑ جاتے ہیں یہ بچوں تھا آکسین کے بارے میں اب تمہیں پتا لگ جا ہوگا کہ آکسین کتنی ہوتی ہوگی گیس ہے اور ہمیں ایسے سب سادھل کرنے چاہیے جو بائیو منڈل میں آکسین کی کمی نہ ہونے دیں جس کے لئے سب سے ضروری ہے جتنا ہرے بھرے پیڑا ہمارے آس پاس ہوں گے وہ کیا کرتے ہیں دن میں کارمنڈ آکسائیڈ کو شوشک کرتے ہیں اور آکسین کو چھوڑے